السلام علیکم فرینڈز کیا حالے کیسے ہیں اگر آپ کے پاس تین مرلے ڈائی مرلے یا کونے تین مرلے کا پلان ہے تو یہ والا پلان آپ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے جو میں آج ڈسکرائب کرنے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پلان موڈرن پلان ہے اگر آپ نے اپنا گھر رینٹ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یا پھر شیئر کرنا ہے اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ فلور تو پھر یہ پلان اس مقصد کے لیے نہیں ہے یہ سنگل یونٹ پلان ہے تین فلور کے اوپر ہوگا اور چار بیڈرون کے ساتھ یہ ہوگا اگر آپ موڈرن سٹیل میں موڈرن فیملی کے ہیں تو پھر یہ پلان آپ کے لیے سوٹیبل ہے تو چلتے ہیں پلان کی ڈیٹیل کی طرف تفصیلی میں آپ کو فلور بی فلور اور اس کی فرنٹ الیویشن کی ڈیٹیل بتاؤں گا سب سے پہلے اگر آپ کے پاس پلان ہے اٹھارہ فٹ کا ہے یا انیس فٹ کا ہے یا بیس فٹ کا ہے ٹھیک ہے تب بھی یہ اس کے اوپر پلان ورک کرے گا اور ڈیپٹ میں اگر آپ پاس پلوٹ کی جو ڈیپٹ ہے وہ ہے اٹھتیس فٹ ہے انتالیس فٹ ہے چالیس فٹ ہے یا اس سے بھی کچھ اوپر ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ کا ورک کرے گا تو اس میں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں مین گیٹ کی طرف مین گیٹ کے ساتھ ایک وکٹ گیٹ ہے چاہے سلائٹ گیٹ لگا لیں یا آپ بٹر فلائے والا گیٹ لگا لیں تو جو کار پارکنگ ہے اس میں آپ کے پاس کار پارکنگ بڑی کار کی ہے کرولا کی اس میں آپ کی کار پارکنگ ہوگی اور اس کی لمبائی سولہ فٹ ہے یعنی سولہ فٹ ساڑھے سولہ فٹ اس کے اندر کرولا کی کار کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی چوڑائی آٹھ فٹ سے ساڑھے آٹھ فٹ کے درمیان ہے اب جیسے لیے آپ کار پارکنگ میں آتے ہیں تو پھر سائیڈ پہ ہمارے پاس اس میں فرنٹ پہ ایک لون ہے گرین ایریا ہے گرین ایریا میں ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک تو گھر کی مین انٹری بھی ہے یعنی یہاں پہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کی انٹری ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو ایریا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ سلائیڈنگ ڈور لگے گا سلائیڈنگ ڈور لگے گا اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ گھر کی بڑی مین انٹری ہوگی اگر سوفا بیٹ وغیرہ یہاں پہ آپ لے کے جانا جاتے ہیں تو ایزیلی اس سیری سے آپ لے کے جا سکتے ہیں تو یہ کار پورٹ کے بالکل سائٹ میں ہمارے پاس کیا ہے یہ گیسٹ روم ہے یعنی اس کو آپ کہہ لیں ڈرائنگ روم کہہ لیں گیسٹ روم کہہ لیں تو یہ آپ کا بنے گا تقریباً آٹھ فوٹ سے ساڑھے آٹھ فوٹ کی اس کی چڑائی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ایریا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس کی لنٹھ میں گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ فوٹ کا یہ بنتا ہے تو اس کے اندر تقریباً ساتھ سے آٹھ سوفو کی سٹنگ ہمارے پاس ہیزیلی ہو سکتی ہے تو فرنٹ میں ہمارے پاس کیا ہے ایک گرین ایریا ہے اور مین لوبی کے ساتھ ہے یہ تقریباً نو فوٹ کے قریب جگہ جاتی ہے چڑائی میں اور ٹیپٹ میں یہ ہمارے پاس ساڑھے چار فوٹ کی جگہ بنتی ہے تو یہ ایریا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس مین انٹری بن جاتی ہے اگر آپ اس کو رائل لوگ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں اور سامنے ہمارے پاس یہ گارڈن ایریا ہے جس میں پھول پودے وغیرہ ہم اس میں ایزیلی لگا سکتے ہیں تو پیچھے چلتے ہیں جی پیچھے جیسے ہم مین انٹری سے داخل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ایریا جو آتا ہے وہ آتا ہے لابی کا اب اس لبی میں ایک سیٹ پہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ بارٹ روم کا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تین لو چیزیں یہ کچھ پاورڈر روم نہیں ہے یعنی اس کے اندر بہت کا ایریا بھی ہے اس کے اندر WC بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پاورڈر روم بھی رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پاورڈر روم تک بھی اس میں رہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پاورڈر روم کی سیٹنگ بھی اس میں ایزیلی بنتی ہے تو اس کی جو چڑائی ہے وہ تقریباً بن رہی ہے آلماس چار فٹ کی بن رہی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ سبا چار فٹ یا ساڑے چار فٹ کے قریب اس کی جاتی ہے اچھا اس میں جتنی بھی چیزوں کا خیال رکھا گیا وہ میں آپ کو بتا دوں سب سٹنڈرڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیونگ سٹنڈرڈ سے چیز ہٹ گئے ہاں تھوڑی بہت ہی کمپرومائز ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ سٹنڈرڈ کو آنکے میٹ کرے گی اب ہمارے پاس لویبی ہے یہ فلائر ایریا ہے اس کو آپ کہہیں سے لویبی ہے یا اس کو سٹیر حال کہنے میرے پاس یہ جو ٹوٹل جگہ لویبی کی جاتی ہے جس کے اندر سٹیر کا ایریا ہے اور برڈر روم کی اسپیس الگ ہے یہ تقریباً گیارا فٹ، ہمارے پاس تیرہ فٹ ہمارے پاس اس کی چوڑائی آ رہی ہے اور اس کی جو دپت آ رہی ہے وہ خوٹ ٹکریباً چھوٹ کے ہمارے پاس اس میں دپت بن رہی ہے یہ ہمارے پاس سٹیئرز کا سیٹ اپ بنے گا اور یہ انڈور سٹیئرز ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس سنگل جونٹ کا پلان ہے ڈبل جونٹ کا پلان نہیں ہے سنگل جونٹ ہے اوپر بھی اپنی ہی فیملی رہ گی تو ہمارے پاس یہاں پہ سٹیئرز آپ پہوں گی اور اس سٹیئرز کے نیچے آپ پلانٹیشن کر سکتے ہیں ڈیکوریشن کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ اپن سپین آپ رکھ سکتے ہیں سولیڈ بھی رکھ سکتے ہیں یہ اس پر انٹیریئر ڈیزائن ہوگا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو پیک سائٹ پہ کچن کے سامنے ایریا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ڈائننگ کا ٹھیک ہے یہ موڈر ہاؤس کا پلان ہے یہ کوئی رینٹ آؤٹ کرنے والا پلان نہیں ہے اس میں کمپلیٹ جو گھر کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں لیونگ سارے اس کے اندر شامل ہیں اب اس میں جو ڈائننگ ہے اس میں ہمارے پاس ایک دو اور چھے سیٹوں کا ہمارے پاس اس میں ڈائننگ بھی آ جائے گا اگر کروکری کا ایریا یہاں پہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ کروکری کی سپیس بچ جاتی ہے یعنی ہم یہاں پہ اپنی کروکری کیابنٹ کو لگا سکتے ہیں تو چوڑائی ہمارے پاس تقریباً آٹھ فٹ سے تھوڑی سی زیادہ جگہ ہے یا آٹھ فٹ ساتھ فٹ سپا پراؤنڈ فگر اس میں کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس اس میں جو اس کے اپوزٹ ایریا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کچن کا اب یہ اپن سپین کچن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کنسول بھی لگا ہوا ہے کچن میں اب یہ ڈیول پرپس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یعنی یہاں پہ اس کو بچوں کے ناشتے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایریا جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ کچن کا یا پھر یہاں پہ کیونکہ یہ بارچیلز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ناشتے کے لیے ٹیبل سرف ہو سکتی ہے کٹنگ وغیرہ کے لیے لیڈیز اس کو فری کاؤنٹر ایزا یوز کر سکتی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اس میں ہم اس کو ایل شیپ کے اندر بھی کر سکتے ہیں اپنا یہاں پہ کاؤنٹر کو انسال کر سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے جو پلان میں رکھا ہے یہاں پہ چولا رکھا ہے اور ساتھ اس کے ریفیجیریٹر رکھا ہے اور پھر اس میں ایک سنگ کی جگہ بھی ہے اگر ہم اس کو یہاں پہ سنگ کو شیفٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس ایریے میں ہمارے پاس سنگ آ جائے گا اور ہمارے پاس جو سٹوپ ہے وہ اس ایریے میں بھی آ سکتا ہے اور ریفیجیریٹر کی لوکیشن بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں پلان کا حصہ ہوتی ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتے ہیں اس کی ترتیب کو آپ چینج کر سکتے ہیں باقی اپنی مرضی سے اگر آپ گھر یہ تیار کروانا چاہتے ہیں کسی طرح کی بھی آپ ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ پرس اپ کر سکتے ہیں موڈیفکیشن کے لیے اپنے پلان کیار کروانے کے لیے سرویس لینے کے لیے جس میں ڈیڈیٹر ڈیزائن ہے پلاننگ ہے تو گھر کی جتنی بھی ریزیڈنشل گھر کی جتنی بھی ڈیٹیلنگ ہے کنسٹرکشن اسلامباد میرا وکڑی میں تو آپ یہ سرویسز لے سکتے ہیں اچھا اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بیک سائیڈ پہ بیک یارڈ ٹھیک ہے اتنے چھوٹے سے گھر میں اتنے چھوٹے سے گھر میں جو کہ تین مرلک ہے اس کے اندر لون نکالنا یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ اس میں ملٹی پرپس یوز ہوں گا ٹھیک ہے میں اس کو اپن اس لی چھوڑا ہے تاکہ ہم اس میں یہاں پہ کچھ چیزیں ڈسکرائب کر سکیں اب اس کی ٹوٹل جو چڑائی ہے وہ تو پورے پلوٹ کے حساب سے اٹھارہ فٹ ہے اسٹارہ فٹ ہے اب اس میں ڈپٹ جاری ہے آٹھ فٹ کے اب آٹھ بھئی دس کا اگر اٹھارہ بھئی دس کا یہ ایک کنال کے سامنے پورا یہ گرین ایریا بنتا ہے لونتا ہے اب یہاں پہ پورا میں کیا کیا کام ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس ہم اپنی بہترین پیچھے لونتی ہے لونٹ ہی لونٹن ہے جو بیک جارڈ لون애 اس کے اندر یہ اوپن ہے یہ اوپر سے بلکل کورٹ نہیں ہے یہاں پہ بلکل یہ تھرو آؤٹ اوپن ہے تو یہ ہمارا اپنے گھر کا پرسنل لون ہے جو آپ سیف سائیڈ کی اس میں اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک لون کو اچھے انداز میں یوز کریں تو وہ آپ پردے کے لحاظ سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اب یہ چیز تو ہوگی ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کی یہ ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کی پلاننگ تھی اب ہم آ جاتے ہیں فرس فلور کے اوپر اب فرس فلور کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس اوپر ٹی وی لونچ ہے اور تین بیڈ رومز ہے اب سب سے پہلے تو ہم اس لابی میں آئیں گے یہ لابی ہمارے پاس بلکل سیم جیسے ہمارے پاس نیچے ہے اس میں گیارہ فٹ بئی سات فٹ کی ہمارے پاس چھ فٹ کی جتنا بھی یہ ایریا ہمارے پاس بنتا ہے یہ لابی کیا ہے تو مزید اسی جگہ سے ہم سٹیئرز کو اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری لینڈنگ آکے بنتی ہے اور اس ایریا سے ہم مزید اوپر جا رہے ہیں اب یہ کیا ہو گیا کہ یہ سٹیئرز کا ایریا جیسے ہم لابی میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پہ اوپن ایک کامن واش روم ہے اب یہ کامن واش روم ہے فیملی ممبرز کے لیے ہے اور اس میں ٹی وی لانچ میں اگر آپ ہیں اگر آپ اس بیڈ میں ہیں یا اس بیڈ میں بچوں کا یہ بیڈ ہے فرنٹ پہ تو اس واش روم کو یہ پروپر بات روم ہے اس کے اندر تینوں چیزیں ہیں شاور کا ایریا ہے وی سی ہے اور اس کے اندر واش بسن لگا ہوئے ہیں اس کی جو دائمینشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میرے پاس آ رہا ہے ساڑھے پانچ فٹ کی چڑائی میں آ رہا ہے اور اس کی جو دیپٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے دقریباً سب چار فٹ کی اب یہ ہمارے پاس ایک کامن بات ہوگی اب یہ اس کا فرنٹ پہ جو ایریا آ رہا ہے ہمارے پاس درائنگ روم کا ایریا آ رہا ہے اس سے اوپر کا جو ایریا ہے یہ ہمارے پاس ایک بیڈ روم بن جاتا ہے یہاں پہ بچوں کا بیڈ رکھا گیا ہے اس کے اندر بقیدہ وارڈ روم بھی رکھی گئی ہے ٹھیک ہے اب وارڈ روم کو ملا کے تو یہ تقریباً ہمارے پاس آٹھ بائی آٹھ بائی بیارہ کا یہ ہمارے پاس یہ بیڈ روم بنتا ہے ٹھیک ہے اس میں دو سنگل بیڈ لگنے ہیں اور اس بیڈ روم کے باہر ہمارے پاس ایک اچھا ٹیرس بھی موجود ہے جو فرنٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس اوپن ہوتا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو فرنٹ الیویشن کی طرف بھی لے کے جاؤں گا اند پہ وہ چیزیں پھر میں آپ کو اند پہ ڈسکرائب کروں گا سوری اس میں کیا چیزیں ہمارے پاس فرنٹ پہ کس طرح کی ہمارے پاس لوگ بن سکتی ہے اچھا اب اس کی جو چوڑائی ہے ٹیرس کی یہ بڑا ہی اچھا ٹیرس ہے اس کو کیونکہ یہ اوپن ائر ہوگا یہاں پہ اگر آپ اس کو اوپن سن بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے تو نو فٹ اس کی چوڑائی ہوگی اور اس کی جو دیکھت ہے وہ تقریباً ساڑے چار فٹ ہے اب بیڈ روم کی ہمارے پاس یہ ایک دو سنگل بیڈ روم کا ایک اچھا بیڈ روم ہے پھر اس میں یہاں پہ ہمارے پاس وہ کلوزٹ بھی لگی ہوئی ہے یہ وال کلوزٹ ہے کپڑوں کے لیے یہ اس کے الگ سے شپیس ہے اس کے ساتھ جو دوسرا ہمارے پاس ایریا آ رہا ہے یہ ایریا ہمارے پاس آ رہا ہے دوسرے بیڈ روم کا اب یہ ڈبل بیڈ کا ایک بیڈ روم ہے اس کی جو ڈیپت ہے وہ ویڈ روم نکال کے وہ تقریباً بن جاتی ہے آٹھ فٹ اور اس کی جو چوڑائی بنتی ہے وہ بھی تقریباً یہ آٹھ بائی آٹھ کا ہمارے پاس ایک فکس بیڈ ہے تھوڑا ٹائٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بلکل اسپیشیس قسم کا ہے میں نے آپ پہلے بتایا کہ اس میں تھوڑی سے لیونگ سٹینڈرڈ سے ہٹ کی چیزیں نیچے رکھی گئی ہیں لیکن لیونگ سٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہیں آپ اس کے اندر ڈبل بیٹ ایزی لی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پھر ہمارے پاس وارڈ روم کے لیے بھی ہمارے پاس آ رہا ہے اب اس کے ساتھ یہ باتھ روم ہمارے پاس اٹیسٹ باتھ روم ہے سیم اس کی ڈیمنشن جو اوپر باتھ روم کی تھی سیم اس کے ساتھ کی ہمارے پاس جا رہی ہے تقریباً ساڑھے پانچ بھئی چار کا ہی ہے ہمارے پاس باتھ روم آ رہا ہے تو یہ اس بیٹ کے ساتھ اٹیسٹ ہے تو یہ ہمارے پاس کامل بات آ جائے گا پھر ہمارے پاس بیٹ سائیڈ پر ایک بیٹ روم آ رہا ہے یہ ہمارے پاس تقریباً نو فوٹس کی چوڑائی ہے اور اس کی جو ڈیپٹ ہے وہ بھی تقریباً نو بھئی نو کا یہ ہمارے پاس بیٹ روم بنتا ہے اس میں وارڈ روم یا جو علماری ہے کپڑوں کی اس کی سپیس ہمارے پاس علاق ہے تو لیونگ ایریے میں ہمارے پاس ٹی وی لانچ کا جو ایریہ آ رہا ہے جتنا ہمارے پاس یہ بیٹ روم کا سائز ہے اسی کے سائز کے برابر جا رہا ہے تو اس جیے تقریباً آرٹ بھئی آرٹ کا ہمارے پاس ٹی وی لانچ بن رہا ہے یہ جتنا بھی ایریہ ہے یہ ہمارے پاس اوپر سے اوپن ہے ٹھیک ہے اب نیچے یہ اوپن ایریہ اور ہمارے گھر کی ایک اچھی وینٹلیشن ہے بیک سائیڈ پر بیٹ روم کی فل ونڈو کے ساتھ ٹی وی لانچ کو بھی اچھی وینٹلیشن ہے بیٹ روم کو بیک سائیڈ پر وینٹلیشن ہے فرنٹ پر یہ دونوں بیٹ روم آ رہے ہیں ان کی اچھی وینٹلیشن ہے اور ان کا اگزاز اوپر کی طرح بات روم کا نکل جائے گا تو یہ ایک سن لائٹ کے حوالے سے ائر ونٹیلیشن کے حوالے سے چھوٹا گھر ہے لیکن اس کے اندر آپ کو جو زندگی گزارنے کا مزہ ہے نا وہ پڑائے گا اب اس میں چلتے ہیں جی اوپر اوپر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس اوپر کیا ہے اب اس کو آپ چاہے اس کو تیرس کے طور پر یہ آریا آپ یوز کر سکتے ہیں اگر اس آریا کو نان یوز آریا رکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ سلوپ والی چھت مان جائیں گی تو وہ گھر کے ڈیزائن کی اوپر جاتا ہے چھت آپ اس طرح اس کو رکھنا چاہتے ہیں اگر چھت تو رکھتے ہیں تو اس چھت کو بھی آپی زیادی یوز کر سکتے ہیں تو اوپر ہمارے پاس ایک بیٹ اور بات کا آریا اور ایک لابی آریا آریا جو ہمارے پاس یہ والا بیٹ ہے اس کو پر شفٹ کیا گیا اس میں ٹوٹل چار بیٹ روم بنے ہیں ٹھیک ہے چار بیٹ روم ہیں اور اس کے اندر ایک دو تین اور ہمارے پاس ٹوٹل کل ملا کے چار بات روم بنتے ہیں ڈرائنگ ہے ڈائننگ ہے ٹی وی لانچ ہے کچن ہے لون ہے لانڈری آریا ہے اور اس کے علاوہ سٹیر آل کا آریا ہے ٹیریسز ہیں تو یہ ایک تین مرلے تک بڑا ہی سپیشیس قسم کا پلان ہے تین مرلہ، دھائی مرلہ، پونے تین مرلے کا آریا اس کا جاتا ہے اب آجاتے ہیں اس کے فرنٹ کی طرف دیکھیں فرنٹ آپ اس کو کسی طرح کی بھی لک دے سکتے ہیں یہ جتنے بھی میں آپ کے ساتھ فرنٹ شیئر کر رہا ہوں یہ سارے سارے سلیم ہیں سمارٹ ہیں موڈرن ہیں اور اگر آپ کلاسک بنانا جاتے ہیں تو کلاسک بنا لیں یہ ہے اس پر آپ کی چویس ہوتی ہے کہ آپ کیا پسند کرنے چاہ رہے ہیں فرنٹ ٹیلی ویشن ہمارے پاس موڈیفائی ہو جاتے ہیں بنے ہوئے گھر کے لیے فرنٹ ہم ڈیزائن ہمیں الگ سے دوبارہ کر سکتے ہیں سوری اب اس میں اس میں فرنٹ کی یہ جو لوگ ہے یہ الٹرہ موڈرن کی لوگ ہے اور دوسرا فرنٹ جتنا یہ میں نے ایک شیئر کیا یہ بھی الٹرہ موڈرن ہے اور تیسرا فرنٹ ہے یہ بھی الٹرہ موڈرن ہے اس کے اندر تقریبا سارے سارا کنکریٹ کا کام ہوگا یہ ڈیزائن سامنے سے کنکریٹ سے بدے گئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پلان اچھا لگا ہوگا اگر آپ مزید سرویسز کوئی اس طرح کی آپ چاہتے ہیں آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ فیل فری وارچائپ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پھر ملیں یہ نیکس وڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ